ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV دائش کی مدد کے الزام میں کنیڈین شہری کو امریکہ میں بڑی سزا سنا دی گئی امریکی عدالت نے کنیڈین شہری کو بیس سال کی سزا سنا دی ملزم پر دہشت گردی کی پر تشدد کاروائیوں کی بھرائے راست مالی معاملت کا الزام ہے کینیڈا کی معیشیت آنے والے دنوں میں سست روی کا شکار ہو سکتی ہے کینیڈین وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے کم ہونے کی باوجود آگے کا راستہ مشکل ہو جائے گا آنے والے مہینے ایک مشکل معاشی وقت ہوں گے ٹورنٹو میں مبائسے کے دوران میئرز کے امیدوار آپس میں لڑ پڑے حریف امیدواروں کے ایک دوسرے پر تنقیدی وار ٹورنٹو میں الیکشن بروز پیر چوبیس اکتوبر کو منقب کیے جائیں گے آسٹیلیا کا مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیلی دار الحکومت تسلیم کرنے کا فیصلہ واپس آسٹیلوی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس کا مسئلہ امن مذاکرات سے حل کیا جائے آسٹیلیا نے دو ہزار اٹھارہ میں مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیلی دار الحکومت تسلیم کیا تھا کسی نے سعودیہ کے وجود کو چیلنج کیا تو ہم جہاد کے لیے تیار ہیں سعودی ولی اہد کے چچا زاد بھائی کا انگریزی اور فرنڈ زبانوں میں ویڈیو بیان وائرل سعودل شعلان قبائلی رہنما ہے اور وہ سعودیہ عرب کے بانی عبدالعزیز کے پوتے ہیں موسیقی ایک ڈوز سے بہتر ایمیونیڈی ایک ڈوز سے سب فٹ رہے آل دی لانگ نیچرلی گرینش نیچرل ہلپ ہلپی لیبنگ فر دہ ہول فاملی مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی قریبی فامسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com دائش کے جنگ جووں کی مدد کرنے کے جرم میں ایک کینیڈین شہری کو امریکی جیل میں بیس سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دائش کے جنگ جووں کو بھرتی کرنے کے جرم میں ایک کینیڈین شہری کو امریکی جیل میں بیس سال قید کی سزا سنائی گئی کینیڈا کے شہر ایڈمنٹن کے ایک شخص کو جسے امریکہ کے حوالے کیا گیا تھا پیر کے روز امریکی جیل میں بیس سال قید کی سزا سنائی گئی تھی جس نے دو ہزار تیرہ اور دو ہزار چودہ میں شام میں کم از کم نس درجن کینیڈین اور امریکیوں کو اسلامیک اسٹیٹ گروپ میں شامل ہونے میں مدد کی تھی امریکی اٹارنی رینڈی گرنسن نے ایک بیان میں کہا کہ عبدالحائی احمد عبدالحائی نے شام میں لوگوں کو اغواہ اور قتل سمیہ دہشتگردی کی پور تشدد کاروائیوں کی براہ راست مالی موبنت کی عبدالحائی نے ایک درخانس کے مقاعدے میں تسلیم کیا کہ اس نے سانڈیاگو کے ایک رہائشی ڈیگلیس میک آتھر مکین کو دائش میں شامل ہونے میں مدد کی میک کین شام میں دو ہزار چودہ میں شامی اپوزیشن فورسز کے خلاف دائش کے جنگ جوہوں کے ساتھ لڑتے ہوئے مارے گئے تھے جو اسکریت پسند تنظیم کے لیے لڑتے ہوئے مرنے والے پہلے امریکی تھے کینیڈا کی وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کینیڈین شہری آنے والے مہینوں میں معاشی سست روی کی توقع کر سکتے ہیں مسیح جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کی وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کینیڈین شہری آنے والے مہینوں میں معاشی سست روی کی توقع کر سکتے ہیں کیو بیک میں ایک مقامی کمپنی میں کاروباری رہنماوں سے بات کرتے ہوئے فری لینڈ نے کہا کہ مہنگائی کے کم ہونے کے باوجود آگے کا راستہ مشکل ہو جائے گا انہوں نے فرانسیسی زبان میں کہا یہ ضروری ہے بطور نائب وزیر آزم اور وزیر خزانہ میں لوگوں کو سچ بتاؤں کہ ہمارا کیا انتظار ہے ہماری معیشت سست ہو جائے گی کیونکہ مرکزی بینک کو افرات زر سے نمٹنا ہے اگرچہ فری لینڈ نے کسات بزاری کا لفظ استعمال نہیں کیا بینک آف کینیڈا کے نئے سروے کے مطابق زیادہ تر صارفین اور کاروباریوں کا خیال ہے کہ کینیڈا اس میں داخل ہو جائے گا فری لینڈ نے کہا کہ آنے والے مہینے ایک مشکل موشی وقت ہوں گے کینیڈا میں اگرس میں سالانہ افرات زر کی شرح سات پیسد تھی جو کہ سب سے حالیہ دستیاف تعداد ہے شماریات کینیڈا بط کو افرات زر کے اپنے تازہ ترین آداد جاری کرے گا فری لینڈ نے مشورہ دیا کہ تمام ممالک ایک جیسی موشی بد حالی کا شکار ہوں گے ٹرونٹو کے میئر کے پانچ امیدوار انتخابی مہین کے دو بڑے مباعثوں میں سے دوسرے میں ٹرانسٹ اور ہاؤسنگ پر جھگڑ پڑے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ٹرونٹو کے میئر کے پانچ امیدوار پیر کو انتخابی مہین کے دو بڑے مباعثوں میں سے دوسرے میں ٹرانسٹ اور ہاؤسنگ پر جھگڑ پڑے نوے منٹ کے مباحثے کی مذبانی ٹرانٹو ریجن بورڈ آف ٹریڈ نے کی تھی مباحثے میں بہت سے موضوعات کو چھیڑا گیا تھا اکثر ہری امیدواروں کو ایک دوسرے پر تنقید کے نشتر برساتے نظر آئے یہ بحث صرف دو مباحثوں میں سے دوسری ہے جس میں ٹوری نے چوبیس اکتوبر کے انتخابات سے قبل حصہ لینے پر اتفاق کیا گل پینالوسے نے بس ریپیڈ ٹرانزیٹ لائنز بنانے کے اپنے فاسٹ لین کے منصوبے کو بگاڑ کر بحث کا آخاز کیا ساتھ ہی ان گاڑیوں کے سگنل کو ترجیح دے کر اس ٹریٹ کار سواروں کے سفر کو بہتر بنانے کے عظم کا اظہار کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ سائیکل سواروں اور پیدل چلنے والوں کے حالات کو بہتر بنانے پر کام کریں گے جان ٹوری نے اپنی طرف سے کہا کہ اس کی توجہ ان ٹرانزیٹ پروجیکٹس کو مکمل کرنے پر ہے جن کی تعمیر کا منصوبہ بنایا گیا ہے انہوں نے کہا ہمیں لوگوں کو ٹرانزیٹ پر واپس لانا ہے اور مزید تعمیر کرنا ہے انہوں نے مزید کہا کہ لوگوں کے دفتر واپس آنے کے ساتھ ہی سواری میں اضافہ ہوگا انتخابات کے دن پیر چوبیس اکتوبر کو ووٹرز شہر بھر میں ایک ہزار چار سو ساتھ پولنگ مقامات پر صبح دس بجے سے شام آٹھ بجے تک اپنا حق کے رائے دہی استعمال کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے شہر کی ووٹنگ ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں آسٹریلیا نے مقبوزہ بیت المقدس کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں آسٹریلیا نے مقبوزہ بیت المقدس کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا مغربی بیت المقدس کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے کا فیصلہ سابق وزیر آزاب موریسن نے سیاسی فائدے کے لیے کیا تھا آسٹریلوی وزیر خارجہ پینی وانگ نے ایک بیان میں کہا کہ ہم مغربی بیت المقدس کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے کا فیصلہ واپس لیتے ہیں پینی وانگ نے کہا کہ آسٹریلیا کا سفارت خانہ بدستور تل عبیب میں کام کرتا رہے گا وزیر خارجہ پینی وانگ نے بیان میں کہا آج حکومت نے آسٹریلیا کے سابقہ اور دیرینہ موقف کی تصدیق کی ہے کہ یروشلم ایک ختمی نویت کا مسئلہ ہے جسے اسرائیل اور فلسطینی عوام کے درمیان امن مذاکرات کے ذریعے ہی حل کیا جانا چاہیے آسٹریلیا کے وزیر خارجہ پینی وانگ نے بیان میں کہا کہ آسٹریلیا اپنے دیرینہ موقف کو دوبارہ اپناتے ہوئے مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیلی دال الحکومت تصدیم کرنے کا فیصلہ واپس لے رہا ہے مقبوضہ بیت المقدس کی حیثیت کا مسئلہ فلسطین اور اسرائیل کو امن مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں سعودی عرب کے ولی اہد محمد بن سلمان کے چچہزاد بھائی سعود الشعلان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ مغربی ممالک کے خلاف دھمکی آمیز انداز میں بیان دے رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سعودی عرب کے ولی اہد محمد بن سلمان کے چچہزاد بھائی سعود الشعلان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ مغربی ممالک کے خلاف دھمکی آمیز انداز میں بیان دے رہے ہیں انہوں نے مغربی ممالک کو دھمکی دی ہے کہ اگر کسی نے سعودی سلطنت کے وجود کو چیلنج کیا تو ہم جہاد کے لیے تیار ہیں امریکی صدر کے بیان پر رد عمل میں سعود الشالان ویڈیو میں انگریزی اور فرنچ زبانوں میں مغرب کو دھمکی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کسی نے اس ملک یعنی سعودی سلطنت کے وجود کو چیلنج کیا تو ہم سبھی شہادت اور جہاد کے لیے تیار ہیں سعود الشالان کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے سعود الشالان قبائلی رہنما ہے اور وہ سعودی عرب کے بانی عبدالعزیز کے پوتے ہیں ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹیوڈیو سے فلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں